بارڈر پر تینات دیش کی رکشہ میں لگے ایک جوان نے سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے بی ایسا جوان تیج بہدر یادو کے ایک ویڈیو نے ہڑکم مچا دیا ہے ویڈیو میں جوان کا آروپ ہے کہ سرکار کی اور سے بھیجے جانے والے راشن کو اچھ ادھکاری بازار میں بیچ دیتے ہیں جبکہ انہیں جلی ہوئی روٹیاں اور پانی کی طرح دال ہی کھانے کو ملتی ہے جوان نے کل تین ویڈیو شیئر کیے ہیں جس میں کچن کی بھی تصویریں دکھائی گئی ہیں اس ویڈیو میں کھانا بنانے والی رسویاں یہ صاف کہتا نظر آ رہا ہے کہ کچن میں سامان نہیں ہے ساتھ ہی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دال کی کیا حالت ہے اور جلی ہوئی روٹیاں کس طرح سے جوانوں کے بھوجن میں پروسی جاتی ہیں وہیں سوشل میڈیا میں ویڈیو کے ویڈیو کے ویڈیو ہونے کے بعد گریح منتری راجناہ سنگھ نے اس پر کاروائی کا بھروسہ دلائیا ہے انہوں نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر لکھا میں نے بی ایس اف جوان کا ویڈیو دیکھا ہے جس میں انہوں نے شکایت کی ہے میں نے گریح سچیو سے اس ماملے پر پوری رپورٹ مانگی ہے اس کی شکایت پر بی ایس اف اچھت کاروائی کرے گی وہیں اب ویڈیو کے ویڈیو ہونے کے بعد تیج بہادر نے اپنی جان کا خطرہ بھی بتایا ہے آپ کو بتا دیں کہ جوان نے دعویٰ کیا ہے کہ سینہ میں کئی ورشت عدکاری ہیں جن کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تیج بہادر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سچ کو سامنے رکھنے کے بعد میری جان چلی جائے لیکن سچائی کو لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے فلال یہ خبر آ رہی ہے کہ تیج بہادر کو پوسٹ سے ہٹا کر کسی دوسرے کام میں لگا دیا گیا ہے وہیں اس معاملے میں اب بی ایس ایف سیدھے سیدھے جوان پر ہی آروپ لگا رہا ہے بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ جوان نے وی آرس کی عرضی دی تھی جس پر کاروائی نہ ہونے کی وجہ سے جوان جھوٹے آروپ لگا رہا ہے فلال سبھی کینٹینوں کی جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف